آج بدوار ہے دسمبر کی دو تاریخ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں موسیقی آج کی پہلی سرکھی لیتے ہیں روزنا ماہ کشمیر ازما سے کشمیر ازما رقم طراز ہے ڈی ڈی سی انتخابات دوہزار بیس کا دوسرا مرحلہ انچاس فیصد پولنگ ریکارڈ کونچ میں سب سے زیادہ پچھتر فیصد اور پلواما میں سب سے کم آٹھ فیصد شرع رہی پلواما اور شپایا میں انٹرنیٹ بند ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے کہیں لمبی کتارے کہیں جم کر پولنگ تو کہیں سست رفتاری وادی میں ووٹ ڈالنے کے لیے روایتی گہمہ گہمی پھر لوٹ آئی روزنا ماہ آفتاب سے سرکھی ہے ڈی ڈی سی انتخابات میں پیپلز ایلائنس کی جیت تائے لوگوں کا باری تعداد میں نکلنا اس کا واضح اشارہ محبوبہ مبتی میں پہلے کشمیری ہوں پھر نیشنلسٹ کسی سے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے پونچ اور راجوری ازلا میں لائن اپ کنٹرول پر شدید گولہ باری بی اے سب کا ایک جونئر آفیسر حالات کچھ دھانچوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سرہدی آبادی دہشت میں روزنا ماہ سرنگر ٹائمز سے سرکھی ہے مسافروں کے ٹرنسپورٹ کے قرائے میں تیس پیصد کمی کا سرکاری فیصلہ پرانے آرڈر میں اضافی قرائے کے فیصلے کو واپس لیے جانے کا اعلان ایک اور خبر ہے ہندوستان کی میزبانی میں شنگائی اجلاس میں پاکستان کی شرکت تمام علاقائی پارٹنرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہشات کا اظہار ایک اور خبر ہے بلال کالنی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی سورہ میرکل انسٹیوٹ میں برتی حالت نازد بتائی جاتی ہے آج کے روزنامہ صبح کشمیر سے سرکی ہے کلبوشن یادو کے معاملے میں پاکستانی عدالت میں پھر سمات بارت کو وکیل مقرر کرنے کیلئے چودہ جنوری تک کی محلت آج کے انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر سے ہیڈلائن ہے 49% turn out in second phase election commission will decide on assembly polls state election commissioner شرما good governance drivers voters in panzee naira in birba people vote for promises to be fulfilled انگریزی روزنامہ رائزن کشمیر سے ہیڈلائن ہے ایمی تی فوکاست ڈرائی ویڈر تیل دیسمبر 6 traffic to ply from شری نگر to جمہو ایک اور ہیڈلائن ہے روشنی ایکٹس کیم nc leaders converts agricultural land for commercial use انگریزی روزنامہ سرنگر ایمی تیل دیسمبر سے ایک ہیڈلائن ہے vaccine to be provided in time born manner cabinet secretary روزنامہ تامیل ارشاد سے سرکھی ہے جمہو کشمیر میں عالمگیر وبا covid 19 سے مزید آٹھ اموات محلوکین کی تعداد سترہ سو سے متجاوز مضبط معاملات میں چار سو چوون کا اضافہ مجموعی تعداد ایک لاکھ دس ہزار چھ سو اٹھتر سرما کے پیش نظر کرونا کیسز میں اضافے کا خطرہ اتل دولو چین میں کرونا انفیکشن کے پہلے معاملے کا ایک سال مکمل ویکسین حاصل کرنے کے لیے ترجیحی افراد سے متعلق اعداد الشمار تیار کریں کابینہ سیکٹری کی تمام ریاستوں اور یوٹیز کو ہدایت روزنامہ سرنگر نیوز سے سرکھی ہے اگر محبوبہ مبتی کا دعویٰ صحیح ہے تو وہ الیکشن کمیشنر سے شکایت کیوں نہیں کرتی چناو آتے ہی گپکار الائنس کے لیڈران عوام دوسے کے پیش نظر گائب ہو گئے جتندر سنگھ ایک اور سرکھی ہے جتندر سنگھ نے جہالت کے اندھیرے میں دعویٰ کیا پروفیسر سوز ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے علی محمد ساغر کا الیکشن کمیشنر کو خط امیدواروں کے خدشات دور کیے جائے انتخابات میں انتظام ہے کہ گیر ضروری اور بلا جواز مداقلت ناقابل قبول نیشنل کانفرنس تو یہ تھی آج کی سرکھی آدھا